جس نے آئی ایس آئی ایس القاعدہ اور جتنے بھی اس طرح کے آتنکوادیوں ان کے خلاف بڑے بڑے پروگرام نہیں کیوں بلکل بڑے بڑے سیمنار نہیں کیوں افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا کو فتوے جاری ہوئے ہیں لیکن میڈیا نے جیسے اس کو کورج دینا چاہیے تھا بہت افسوس کی بات کی نہیں دے سکی اور ان لوگوں کو گلورفائی کیا ہے جو لوگ غلط بولتے ہیں ہم ان کے خلافے ہم تو کہتے ہیں آپ کو میں بتا دوں حریصی ہرے وہ خور بڑے دیں گے ان کو لگے سے تو بڑے دیں گے بھول بولتے ہیں جنت کا کونسیپ ایک پر بڑے دو اس کے لئے تالی سے یہ کہا بڑے دیں ایلوی صاحب نے ایک شیر کہا تھا میں ضرور کہہ دیتا ہوں جس میں لاکھوں برس کی خورے ہوں ایسی جنت کو کیا کرے کوئی دیکھیں دیکھیں اس دھرتی کو جہنم بنا کے کوئی ادھر کی جنت پانے کی کوشش کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دنیا اور وہ آخرت دونوں کو سمارنا ہوگا یہاں پر بربادی کر کے آتنک وات پھیلا کے وہاں جنت کی کامنا نہیں کی جا سکتی ہے اور وہاں پہ ہوروں کا جو ورنن کیا گیا جو کہہ رہے ہیں لاکھوں برس کی ہورے ہیں لاکھوں برس کی ہورے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایٹین ایر دیا گیا ہے ساب میریج کی لیے تو وہاں تو لاکھوں برس کی ہورے ہیں تو پہلے اس دنیا کو ٹھیک بنا لیجئے اس کے بعد جنت کی سوچنا ایک آرڈنگ تو اسلام ہے کیونکہ رب بناتا ہے نا فید دنیا ہسنا تو وہاں فیل آخرت ہسنا تو وہاں کے نازا بننا جنت پہ ایک ریمارک پلیز ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ ایک بار پھر کنڈیم کریں لیکن جب آپ پاکستانی چینل پر ڈیبیٹ میں ڈسکاشن میں بیٹھ کر بہت تروروں کا ڈسکرپشن دیتے ہیں تو کیا دوسرا پکش زیادہ ہائلائٹ رہی ہوتا ہے وہ آپ کیوں کرتے ہیں ٹی آر پی کے لیے کرتے ہیں آپ مجھے صرف اتنا بتائیے آپ مجھے صرف اتنا بتائیے میں اس ڈیبیٹ میں بلکہ ہم تینوں اس ڈیبیٹ میں کم سکم دسیوں بار کہچukے کہ ہم اس جہاد کو نہیں مانتے ہیں میں تو ہوروں کی بات کر رہی ہوں میں جہاد پر بات نہیں کر رہی میں ہور پر بات کر رہی ہوں آپ کہتے کہ بہت اچھے ہیں میں ہور پر بات کر رہی ہوں آپ کی نہیں چھلیے کہ آپ کا پروگرامی گر جائے گا آپ کی داری سے تالی ویاب ہو ولی آپ بیچ میں مطولی آپ کینے ڈسکارپ کیا میری بات سن لیجئے آپ کا پروگرامی گر جائے گا آپ نے کہہ دیا مولانا صاحب بہت اچھی بات آپ کے لئے تالیاں پاکستان میں بچتی ہیں آپ کے لئے تالیاں تو پاکستان میں بچتی ہیں وہ آپ نے دیکھا نا کازمی نے جو آپ سے بات کی اس میں آپ کی وہاں تالیا بج رہی تھی آپ کو پتا ہے اسلامی دیش کی ایک مہلہ پترکار آپ سے بات کر رہی تھی اور وہ آپ سے پوچھ رہی تھی بتائیے ہمارے لئے کیا ہے اور آپ افسوس ہے وہ اسلامی دیش نہیں ہے میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میں نے کیا پوچھا آپ سے آپ کیوں کر رہے تھے بہت تروروں کا ڈسکرپشن کیا ٹی آر پی کے لئے کر رہے تھے پاکستان میں ٹی آر پی چاہیے آپ کو قرآن میں ابھی بھائی نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا بلکل صحیح کہا آپ نے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں جزا آم بیما کانوی آملون جو دنیا میں کروگے اس کا اچھا بدلہ جبیتو ملے گا جب اچھا کروگے اگر اچھا نہیں کروگے تو جنت کہاں سے ملے گی جنت تو اچھے آمال کی بدلے کی جگہ ہے اور نرک جہنم جس کو کہتے ہیں برے آمال کی بدلے کی جگہ ہے یہ تو مانتے ہو آپ اب اس سے آگے چلتے ہیں جتنے مفتیوں کے اپنے بیان سنائے انہوں نے جہاد کا ذکر کہا کیا مجھے یہ بتا دیجئے پہلے آگے کر رہے تھے آگے کر رہے تو کانویے پورا نہیں سنوا سکتے جہاں جہاد کا ذکر کیا ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ سنوائیں کہ وہ آتنگ بادی بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تقریریں سوائی جائیں جس میں وہ جہاد لوگوں کو سکھا رہے ہیں آپ ایسے جہاد لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں آپ ایسے جہاد لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں آپ یہی چاہتے ہیں آپ یہی چاہتے ہیں آپ یہی چاہتے ہیں اگر آپ میرے خلاف نہیں بولیں کہ جہاد والی تقریریں جو ہیں وہ دنیا میں پرسارت ہو کی خلاف بولوگے جب ہی تو دیکھیں گے لوگ زاکر نائی کی تقریر ہے آپ چاہتے ہیں ٹیلیویزن پہ چلیں ساجد صاحب آپ یہی چاہتے ہیں آپ مزدے سے بھٹک رہے ہیں آپ مزدے سے بھٹک رہے ہیں اسلام کو بہت اچھے سے اسلام کو بہت اچھے سے اسحابیت کرنے کے لئے اتنا اچھا منچ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا آپ پوزیٹیو آپ پوزیٹیو اسلام کو ان کے سامنے بہت اچھے رکھ سکتے ہیں آپ پوزیٹیو موٹیویشن نگیٹیو موٹیویشن کو آپ کو سمجھنا چیئے پرسنل اٹیک آر ایس ایس یہ کرتا ہے انہوں نے شادی کس سے کی وہ کس کے ساتھ بیٹھتی ہے یہ پھر وہی بات یہ وہی بات جو لوگوں کو کوئی کام نہیں رہتا ہے تو اس کی بیوی کیا کرتی ہے اس کی بیوی کیا کرتی ہے اب یہی حضرت کرتے ہیں ایک پروگرام موٹیوشن اچھے رہتیں بولنا چاہیے ایسا ہے آپ ویکتیگت طور پر اگر جائیں گے تو آپ کس کے ساتھ کہاں بیٹھتے ہوں گے آپ بھی کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے ایسا ہے ویکتیگت طور پر ملکل جا رہے ہیں آپ خاجت صاحب آپ بھی کہیں بیٹھتے ہوں گے یہ قرآن سے شروع کرتے ہیں قرآن ان کی زندگی میں ہے نہیں یہ کسی بات کر رہے ہیں آپ کیا بستمیزی والی بات کر رہے ہیں قرآن سے شروع کر رہے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے چالوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں نہیں ہے نہیں ہے رب بیش رہیلی صدری یا اللہ میرے دل کو کھول دے رکھے رکھے ساجد صاحب یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ماں کے قدموں میں رکھ جائیے رکھ جائیے آپ بات کر رہے ہیں اسلام پر آجائیے آپ نے اتنا اچھا مچھ دیا اسلام کو اکسپین کرنے یہ وقتی اسلام کا آجم کہا ہے بیٹھا ہوا ہے وہ بچی کہتی میرے کو جلانے کی دھمکی نہیں دیتے میرے مسلمان ماں باپ وہ بچی کہتی یہاں پر آپ سنی رہے ہیں اس کی بات کو یہ بجی تعلیہ ہے تمہارے لیے کیوں نہیں بجے گی ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے کہتے ہیں تعلی بجانا اسلام میں ہے کی نہیں ہے تعلی بجانا اسلام میں ہے تعلی بجانا تعلی کے بھوکے تعلی چاہیے آپ کو خالی ہو گیا ہو گیا سر بجانا تو یار تعلی ان کے لئے بیٹھا بجانا مانگے کی نہیں ہمیں دنیا میں تعلی نہیں چاہیے ابھی کہہ رہے تھا تعلی چاہیے اسلام بتانا ہے اسلام بتانا ہے ہم بتائیں گے رک جائیے تعلی پر نہیں رک جائیے ایک منٹ سوال سن لی سوال سن لی شیم رکھی آپ سو بری تعلی شیم رکھی شیم رکھی میرا آخری سوال میرا آخری سوال آپ سے بڑی داری تھی شیم رکھی مرزوی صاحب میرا آپ سے سوال آپ کیجئے گا باہر سے مسلمان اندر سے کافی آپ ہے وہ اور بہت سنشیب پہ جواب دیجئے گا لایگریس نہ کریے گا مدے پر رہیے گا ساجد صاحب آپ لگاتار اس سے بھاگتے ہیں آپ سے میری شروعات اور میں سب سے ایک ایک ریاکشن لوں گی اس مدے پر ہماری بات مانوگے پہلے یہ بتاؤ سر مجھے آپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے ہماری تو مانوگی نہیں مجھے نہیں ماننے کی ضرورت سوال جواب سے کوئی مطلبی نہیں منتا سر ایک سوال اہم کی بہت ترہورے فلم آ رہی ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے اور بار بار اس بات کی چرچہ ہے کہ یہ جو مولانا بیٹ کر بہت ترہورے اور اس طرح کے کانسپٹ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے یوماوں کے سامنے جن کے جو خود چیت بھٹکے ہوئے ہیں وہ اس سے انکلوئنس ہوتے ہیں اور پھر آتنکوات کی طرف جاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے آپ کا کیا پکشیز پر اور سنگ شیپ میں تینوں جواب دیلے گا پھر ادھر بھی اسلام کا آج سے نہیں ہمیشہ سے غلط استعمال لوگ کر لیتے ہیں اور misuse ہوتا ہے ہر چیز کا misuse ہوتا ہے اگر ہم ایک بندوق لیتے ہیں اس کو بندوق کو اچھے کام کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں اور غلط کے بھی لیتے ہیں تو اس لیے misuse اس کا ہوا ہے اور یہ سب سے ذمہ داری میں مانتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں اسلام میں غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کر رہے ہو اس کے بارے میں بات کریں اور بولیں اس کے خلاف یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ بتائیں یہی سوال آپ سے یہی سوال آپ سے ہے ساجد صاحب بولیے میں تو شروع سے کہتا ہوا رہا ہوں کہ یہ جو آتک وعد چل رہا ہے اسلام کے نام پہ ہم اس کے خلاف ہیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں میری شروعاتی میری شروعاتی اسی پر ہوئی تھی لیکن سوال تو وہی ہے نا کہ میں تو دو اور دو چار بتاؤں گا آپ کہیں گے نہیں جی پانچ ہوتے ہیں ہم نہیں مانیں یہ چار کیونکہ ٹی آر پی اسی سے آئے گی میں بس ایک سوال ضرور لے گی ایک چھوٹا سا سوال بس بتا دیجئے چلتے چلتے بھورے ملیں گی پرشو کو وہاں پر جنس جزا ام بما قانون جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا مہلائیں وہاں جا کے ان کی رانی بنیں گی میں نے کیا بولا انہیں کچھ نہیں ملے گا آپ ہی نے بولا تھا اب ٹی آر پی کے لیے نیا کھیل آپ ہی نے بولا تھا آپ ہی نے بولا تھا یہ قرآن گلمان ملے گا کمپانین ملے گا عورت کو بھی نا عورت کو بھی کمپانین ملے گا ملے گا یا نہیں چلیے آپ ہی نے ماننے گی چلیے آپ کو جنڈر ہی نہیں ہوتا سنگ شیپ میں آپ کی پرتقابی اسی مدی پریسی سوال پر سنگ شیپ میں دیکھئے میں صرف دو باتیں بول گی اپنی بات ختم کروں گی پہلی بات آپ لوگ صرف آتنگفاد کو کنڈیم کرتے ہیں جس دن آپ لوگوں نے کٹرواد اور الگاوات کو بھی کنڈیم کرنا شروع کر دیا اس دن سمسیاں کا سمادہان ہو جائے گا دیکھئے یہ جنت اور دوزک کا کونسٹ بھارت میں نہیں چلے گا آپ کے شہد اور آپ کے انہبور اور آپ کی دودھ کی ندیاں کیوں نہیں چلے گا کیونکہ وشو کی سرcommشنیش ندیاں بھارت میں پائی جاتی ہیں بطائیے کتنا شہد اور دودھ چاہیے veo Zach میں سگوئی خان بھارتی ہے مسلمان میں جنت نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرا اللہ نے مجھے جنت میں پیدا کیا ہے میں جنت میں پیدا ہوئی ہوں بھارتی ہے مسلمان جنت میں پیدا ہوا ہے ہمارے پاس اتنا ہی سمیہ ہے اس چرچہ کے لیے اس چرچہ کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی سمیہ ہے لیکن یہ ضرور بڑا سوال ہے کیا ایک پکش کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے کیا ایک پکش کو اس طرح سے سامنے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یوار جو پت برشت ہیں وہ اس کی وجہ سے پربھاوت ہوتے ہیں کیا ایک بار ضروری نہیں ہے کہ ایک بار دیکھا جائے انٹرنلائزیشن کیا جائے اور جو کمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے بہتر ہورے حقیقت سے کتنی دور یہ سوال یہ تھیوری آج سے نہیں بہت پہلے سے چرچہ میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے آتنکوادیوں کو جنت میں بہتر ہوروں کے سپنے دکھا کر آتنگھاتی بنا دیا جاتا ہے لیکن یہ سوال ہم آج دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ بہتر ہورے نام کی ایک فلم آنے والی ایک پکش ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر فائلز اور کیرل سٹوری کی طرح یہ فلم بھی پروپاگانڈا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والی ہے اور دوسرا پکش جو اسے سچائی مان رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس فلم سے آتنگھاتیوں کے جہاد کی سچائی دنیا کے سامنے آئے گی لیکن ہماری آج کی جو بحث ہے وہ فلم پر نہیں ہے ہندو مسلمان پر بھی نہیں ہے بحث اس بات پر ہے کہ کیا بہتر ہوروں کی تھیوری واقعی سچی ہے اگر سچی ہے تو کیا آتنگھات کو بڑھانے کے لیے اس تھیوری کا استعمال واقعی کیا جاتا ہے آج ٹی وی نائن کے اس ہائی ٹیک سٹوڈیو میں دونوں پکش آپ کے سامنے ہوں گے ایک طرف اسلام کے جانکار ہیں جو آتنگھات کے سخت خلاف ہیں لیکن بہتر ہوروں کا پکش لیتے ہیں اور دوسرا پکش وہ ہے جو اسلام کو مانتا ہے لیکن بہتر ہوروں کو حقیقت نہیں مانتا اس کے بارے میں بات کریں گے ہماری ساتھ خاص مہمان موجود رہیں گے ہماری ساتھ جو مہمان موجود ہے یہ ان سے آپ کو ملوا دیتے ہیں میرے اس اور جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر جنید حارس صاحب اس کے علاوہ مولانا ساجد رشیدی صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں بہت سواگت ہے آپ کا اور ہماری ساتھ ممتاز عالم رزوی صاحب موجود ہیں اسلامیک تھنکر ہیں اور اس طرف سبوئی خان ہے وکیل ہیں اس کے علاوہ امبر زیدی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور فیض صاحب ہیں کئی ماملوں میں خاص طور سے مسلم سکولر ہیں لیکن ان کو میں دیکھتا اور سنتا رہتا ہوں چرچہ شروع کریں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے بہتر ہورے کا کونسپٹ جو ہے وہ سمجھنا سو میرا سب سے آدھا ضروری ہے تو مجھے لگتا ہے اگر آپ اسے سمجھا دیں کہ بہتر ہورے ہوتی کیا ہیں تو پھر تھوڑا ہم سمجھ پائیں آگے بڑھ پائیں کر سکتے ہیں اتنی جلدی آپ جلو آپ بتا دو ان سے پوچھ لو کوئی نہیں پہلی بات تو ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ ایک پکش ہے جو بہتر ہوروں کا فیورر ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہتر ہوروں کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ پورا کا پورا فراڈ ہے جو بعض لوگوں نے اپنے طرف سے کہیں سے گڑھ رکھا ہے اسلام کے اندر بلکل صحیح بلکل صحیح 72 ہوروں کا شب یہ آپ نے دیا ہے یہ ہمارے طرف سے ہوگا ہے قرآن میں نہیں ایک چیز اسلام میں سورگ اور نرخ کا کونسپٹ ہے بیٹا جنید حریص صاحب یہ بہتر ہوروں کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کونسپٹ نہیں ہے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے بہتر سنکھیا کا نہیں ہے نہیں ہے ہم آپ کو ابھی سنوائیں گے کہ ہوروں کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے ساجد رشیدی صاحب کا پکش لے لیں پوری بات پہ بھی آئیں گے سر پہلے ایک بات تو سمجھ لیں ساجد رشیدی صاحب سے تو پوچھ رہے تھے بہتر ہوروں کا کونسپٹ ہے ہی نہیں یہ بنایا گیا ہے دیکھیں ساری چیز ہوروں کا ہے بہتر کا نہیں بہتر ہوروں یہ جو سنکھیا ہے بہتر ہور ہے اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں قرآن میں مختصر طور پر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جیسے نماز کا ذکر ہے اب نماز میں کتنی رکاتیں ہیں کون سے وقت میں کتنی پڑھی جائے گی یہ ساری حدیث سے ہمیں ملتی ہیں روزے کا ذکر ہے روزے کا پورا بیان پھر حدیث سے ہمیں ملتا ہے قرآن اجمال ہے حدیث اُت کی تفسیر ہے مطلب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں درشق کو کوئی سمجھا دیتی ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے بہتر ہور کا ذکر قرآن میں نہیں ہے سر مدے پہ آئیے میں مدے پہ ہی تو آ رہا ہوں مجھے بولنی دیں گے جنہی دارے صاحب نے کہا صحیح کا یا غلط یہ بتا دیجئے پہلے ہانا میں پھر آپ ایکسپین دیں میں تو اپنی بات رکھوں گا کوئی صحیح غلط کہے میں تو اپنی بات رکھوں گا میں نہ آپ کی بات رکھوں گا نہ ان کی رکھوں گا میں اپنی رکھوں گا جو میں نے پڑھا ہے دس سال میں مولویت کا دس سال کا کورس ہوتا ہے اس میں جو پڑھا ہے جاتا ہے قرآن کے بعد میں حدیث اس کی تفسیر ہے حدیث میں بہت ساری جگہوں پر ہوروں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور قرآن میں بھی سور رحمان میں اور کئی جگہوں پر ہوروں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے یہ میری آستہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے ہے یا سب کو اس کو ماننا چاہیے یہ میری آستہ ہے مسلمان کی آستہ ہے کہ جنت ہے جنت میں جو اچھے لوگ ہیں اچھے کرم کر کے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے لوگ ہیں برے کرم کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے سنکھیا پر چھوڑ دیتے ہیں یہ بتائیے ہور کا concept کیا ہے کیا کیسے ملتی ہے ہور پہلے کیسے ملتی ہے بتا دیجے گا پھر کیسے ہوتی ہے یہ بتا دیجے گا بتائیے ساجد صاحب بتائیے صاحب تھوڑا سا صبر رکھ لیجئے میں آپ سے بات دیکھوں بتائیے ساجد صاحب بتائیے سوال مجھ سے گھوز آپ جاتے ہیں سنیئے نا دیکھیں قرآن میں ہے حورو نائن صاف لفظ ہے اور بہت ساری جگہوں پر حوروں کا ذکر ہے کونسپٹ یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا اسے جنت ملے گی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائے گا اس کو جنت نہیں ملے گی یہ میری آستہ ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے قرآن میں اللہ کے فرمان میں اس کا ذکر ہے ایمان اس کے لئے شرط ہے ایمان نہیں تو جنت نہیں اپنی شدوں میں اس کا ذکر ہے مہاورنہ دوسرا ملتا ہے ہم ہور کا کونسپٹ سمجھنا چاہتے ہیں ہاں ہور کا ہی کونسپٹ میں بتا رہا ہوں جنت میں وہی تو ملے گا ہور و غلمان جنت میں آدمی اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں جنت ایک ایسی چیز ہے جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے جنت ایک ایسا تصور ہے جب آدمی جنت میں جائے گا حدیث میں اس کا ورنن یہ ملتا ہے کہ وہاں انسان جو خواہش کرے گا وہ اس کو ملے گا اور اس کے لئے دنیا میں اللہ چاہی زندگی گزارنا ضروری ہے قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے حدیث کے مطابق اگر کرے گا آدمی تو جنت ملے گی اور جو چاہے گا وہ ملے گا جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا پورے ملیں گی پورے بھی ملیں گی پورے بھی ملیں گی بلکل آپ اس پر کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کے آیت میں پڑھ رہا ہوں وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَامِنُوا صَالِحَاتِ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ جنت کا جو پورا کا پورا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ٹھیک ہے نا قُلَّمَا رُضِقُ مِنْهَا مِنْ سَمَرَتٍ رِزْقًا وہاں سے ان کو رزق دیا جائے گا قَالُوا حَاتَ الَّذِي رُضِقْنَا مِنْ قَبْلُوا یہ تو وہی رزق ہم کو دیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے دنیا میں بھی متشابہن وَقْتُو بھی متشابہن وَلَهُمْ فِيهَا عَضْوَاجُ مُتَحْرَتُ اب سنیں اور وہاں پر جوڑے بھی آتا کیا جائے دیکھیں انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے بھوک ہے اور انسان کی بنیادی ضرورت جو فطری ضرورت ہے وہ سیکس ہے اب ایسی صورت میں جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی مل رہا ہے جو لوگ دنیا میں کوئی پیس فل بنانے کی کوشش کریں گے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے اور ظاہر سے بات ہے جنت کے اندر جو کچھ بھی دنیا میں ہم بہتر سے بہترین سوچ سکتے ہیں اس سے بھی بہتر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے وہ جوڑے کی صورت میں بھی ہے اور وہ کھانے پینے کی صورت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جوڑے مطلب وہ آدمی کے لیے صرف نہیں ہیں عورت کے لیے بھی ہیں لیکن ساجد رشیدی صاحب الگ بات کرتے ہیں امبر زیدی آپ اتفاق رکھتی ہیں جو ساجد رشیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان پر جائیں گے تو جنت ملے گی اور ہوروں کا کانسپٹ ہے قرآن میں بھلے ہی نہ ہو لیکن حدیثوں میں ذکر کیا گی ہوروں کا ہے لیکن وہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے ہوروں کو کانسپٹ جو قرآن میں ملتا ہے جو کہ اسلام میں جو بھی مسلمان ہیں وہ اس چیز میں وشواس رکھتے ہیں لیکن جو مدہ ہے بہتر ہوروں کی بات ہو رہی ہو جس کے بنا پر کس طرح سے ایک مائنسٹ کو اپ جایا جاتا ہے اور جو گلوبالی ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے شاہدے فلم بن رہی ہے جس کے آدار پر تو ہمیں مجھے لگتا ہے اس پر بات کرنی چاہیے کیونکہ سب مسلمان ہیں ہوروں میں وشواس رکھتے ہیں قرآن میں اس بات کا ذکر ہے لیکن ہمیں اس مدہ پر بات کرنی چاہیے کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں اگر ہم جہاد کی بھی بات کریں تو جہاد کی جب بات کی جاتی تو کہتے ہیں کہ جب میڈیا کا یہ بنایا ہے پروپیگنڈا ہے جہاد تو یہ نہیں ہے لیکن اس کونسیپٹ کو آگے بڑھایا کس نے اس کونسیپٹ کو یہاں تک لے کر کون آیا اور جو جہاد کے نام پر کتال ہوتا آرہا ہے دنیا میں اس پر بات کیوں نہیں ہوتی جہاد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاد ان نفس بھی ہے جہاد ان مال بھی ہے جہاد ان علم بھی ہے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ اسلامی کارگنیزیشن وہ اسلامی کسکولرز ان ساری چیزوں پر اتنا فوکس کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ سارا فوکس اس پر کیا جاتا ہے کتنے ہی سارے سکولرز کہ آپ کو سمہرا ویڈیوز ملیں گے جس میں ہوروں کا ورنن ہوتا ہے کہ پانچ سو چھوٹ کی تین سو فیٹ کی ہور ہوگی جو کی ٹرانسپیرنٹ ہوگی وہ ایسی ہوگی وہ ایسی ہوگی آپ اگر یہ کریں گے تو آپ کو وہ ملے گا اچھا عمل کرنے پر آپ کو جنت ملے گی اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے جو ٹیرر آؤٹفیٹس ہوتی ہیں وہ اس کا استعمال کرتی ہیں ٹیررس مائنسٹ کو بڑھانے کے لیے مجھے رہتا ہے کہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پر بات کریں اور ایک جو جو ایک پروٹفول ڈسکرشن ہے وہ نکل کے آنا چاہتا ہے ساجز رشیدی صاحب یہ ہے دراصل استعمال ایسے ہو رہا ہے دیکھیں جیسا امبر نے کہا ہے وہ جہاد جو آج دنیا میں چل رہا ہے اس کو ہندوستان کی ہر ارگنائزیشن نے کنم کیا ہے ہر عالم نے اس کو کنم کیا ہے اور ایسا تصور قرآن میں یا حدیث میں نہیں ملتا کہ آدمی کسی کو بم باندھ کر جا کے اڑا دے اور قتل کر دے اور اس کو جنت مل جائے گی ایسا تصور نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے جن لوگوں نے یہ تصور بنایا ہے کہ صاحب سوسائیٹ بمبر بن جاؤ خود بھی مرو دوسروں کو بھی مارو اور جنت مل جائے گی یہ بالکل قرآن کے حدیث کے خلاف ہے اسلام اس کو نہیں مانتا لیکن اسلام میں ایک منٹ بیچ میں مطبول اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے ایک منٹ اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے وہ دفاع ہے اگر آپ کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے تو اس کو دفاع کرو اٹیک اسلام میں جہاد نہیں ہے اٹیک کا مطلب کسی کو مار دینا کسی کو مارنے کے بارے میں تو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کو مار دیا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو چلیے اس پر جیکر کریں گے لیکن سبوی مجھے ایک چیز آپ بتائیے جو ہم لوگوں نے کئی مولانوں کو سنا خاص طور سے پاکستان کے مولانوں جو بتاتے ہیں ہورو کے بارے میں زمین پر جو مہلائے ہیں ان کو وہ اتنا کم تر آکتے ہیں اور بتاتے ہی ہیں کہ دیکھئے وہاں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایسی مہلائے ملیں گی یہاں تو ان کی طرف آپ دھیان بھی مت دیجئے وہ لوگ جو سکھا رہے ہیں جو پڑا رہے ہیں وہ کیا ہے جی جی دیکھئے میں کسی کے بیچ میں نہیں بولی آشا کرتی ہوں کہ کوئی میرے بیچ میں نہیں بولے گا کیونکہ میں کچھ سائیکلوجیکل کچھ منووگیانک فیکٹس پر آج بات کرنا چاہوں گی سیکڑوں سالوں سے مسلمان بچوں کے ساتھ کس طرح کا اتیچار ہو رہا ہے اس سے ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم پڑے لکھے مسلمان ہیں ہمیں منچ ملتا ہے ہمیں سمان ملتا ہے تو ہم اس مورل رسپونسپلیٹی کو سمجھتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری ہے پلیز مجھے بیچ میں مت کاٹیے گا ان انٹرپٹڈ صرف دو منٹ دے دیجئے گا ابھی پروفیسر حارس جی نے کہا کہ بہتر ہوروں کا ذکر نہیں ہے میں ان کی اس بات کا سمان کرتی ہوں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں بہتر ہوروں کا ذکر نہیں ہے لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ اسلام کے نام پہ آج ہو رہی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکشہ کی بات کرتے تھے ہم اسلامی کنٹریز میں سب سے پہلے کتابیں ہی جلا رہے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے تھے یعنی کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی میڈیئیٹر نہیں ہونا چاہیے آپ ڈائریکٹ اللہ کو اپروچ کر سکتے ہیں اور ہم نے آج اسلام کو مولانا واد میں جھوک دیا ہے ہمارے پیغمبر بولتے تھے جاتیاں ختم کریے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے ہم نے بہتر تیہتر فرقوں میں باٹ دیا ہے کہیں ہم کہتے ہیں احمدیاس کو مارو کہیں ہم کہتے ہیں شیعہ کو مارو کہیں ہم بوراؤ کو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہیلہ سمان کی بات کرتے تھے ہم ٹرپل تلاک کر رہے ہیں ہلالہ کر رہے ہیں بہو ویوا کر رہے ہیں مسیار نکاح کر رہے ہیں یہاں تک شریعہ کے نام پر پوکسو ایکٹ کا وائلیشن کر رہے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کا ریپ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر تو ہمیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ اسلام کہیں نہ کہیں اپنا ساتھوک ارث کھو چکا ہے کون ہے وہ لوگ جو اسلام کو استعمال کر کے ایک ایجنڈا چلا رہے ہیں کون ہے وہ لوگ جو الگاوات کٹرواد اور آتنکواد پھیلا رہے ہیں اور مسلم سماج کا پڑھا لکھا ویکتی آئینہ دکھنے کو تیار نہیں ہے میں سبھی مسلم سکولر سے یہ اپیل کرتی ہوں یہ آگرہ کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کر یہ ریسپیکٹ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہم اسلام کی کتابوں کو کھول کے پڑھیں ابھی ساجی صاحب نے کچھ حدیثوں کی بات کری سیکڑوں کی تعداد میں فیبریکیٹڈ حدیث ہیں سیکڑوں فیبریکیٹڈ فرضی حدیث ہیں جو مسلمان بچے کو پڑھائے جا رہے ہیں ہم ان میں بھی آگ نہیں لگاتے ہیں ہم ان کو بھی اٹھا کے ڈس بین میں نہیں پکتے ہیں تو ہماری پروفٹ کو ہی تو سوال کریں گے آپ نے جو سوال اٹھایا بڑا گمبھیر سوال ہے جو زمین پہ چل رہا ہے آپ لوگ اس کا دھیان نہیں دے رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں یہی عبدیش دے رہے ہیں کہ دیکھئے یہ کرو گے تو جنت میں جا کے وہ بھی کچھ نہیں ملے گا پورے ضرور ملے گی پورو پہ فوکس کیوں ہیں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے آج کے وقت میں خاص طور سے میڈیا میں آنے کے لیے لوگ وہ لوگ جو اسلام کا عبدیش لوگوں کو دے رہے ہیں بڑے بڑے منچوں سے ان کی زندگی میں اسلام کی طرح ہے وہ جھاک کر نہیں دی کچھ گلت بات کہی کیا انہوں نے ان کی عملی زندگی اسلام کے خلاف ہے انہوں نے کچھ گلت بات کہی اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکا اور لڑکی ہندو لڑکے اور لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا آپ بیکتگت ہوئے یہ آستہ ہے یہ مکمل اسلام ہے بیکتگت نہیں ہے یہ آستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسلام مسلمان کے ساتھ ہی مسلمان کی شادی جائز ہے اگر ہندو لڑکے سے یا ہندو لڑکی سے شادی ہوگی اس کو عوید مانا جائے گا اسلام میں یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسے ہزاروں عورتیں ہیں ہزاروں مرد ہیں ایسے اور صرف ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میرا سوال صرف یہ ہے کہ زندگی اسلام سے خالی اور اسلام کا اکدش میری زندگی کیا ہے پہلے میں یہ تو دیکھوں میں نے جو سوال آپ سے پوچھا رشیدی صاحب جو سوال میں نے آپ سے پوچھا رشیدی صاحب سوال میرا سن دی تھی جو میں نے آپ سے پوچھا وہ صرف اتنا تھا کہ آخر جواب عبدیش ہمبر سے فتح ہے ہمبر ایک جب نمبر آتا ہے جب تو کچھ کہنی پہتا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ عبدیش دینے جاتے ہیں تو بات جنت کی ہوتی ہے اور بات صرف حوروں کی جنت اور بھی تو بہت کچھ ملے گا نا یہ حوروں کی بات کیوں کی جاتا ہے میں نے کنڈم کیا اس کو کہ جو لوگ جہاد کے نام پر جنت کا خواہ جہاد کے نام پر نہیں آپ ویسے بھی تو کہتے ہیں بینہ جہاد کے بھی آپ کہتے ہیں کہ کرو تو حورے ہی ملیں گی وہاں جا کر کے دیکھیں جب ہم آستہ کو بیان کرتے ہیں مسلمانوں میں واز کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں جمعوں کے اندر عید کے اندر تو ہم اسلام کے کنسپٹ کو اسلام کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے کیوں نہیں رکھیں گے یہ میرا سمویدانی کا دکھار ہے اور یہ حورے صرف آدمی کے لئے ہوں گی یہ میرا سمویدانی کا دکھار ہے جنت میں صرف حورے ہیں مطلب آپ صرف ایک ہی لوگوں کو لالچ دکھائیں گے کہ دیکھیں وہاں جاؤ گے تو حورے ملیں گے میں نے آپ سے یہ کہا کہ جنت میں جب مسلمان جائے گا جو مانگے گا وہ ملے گا جو اچھا ہوگی وہ ملے گا صرف کہاں سے آ گیا اور یہ صرف آدمی کو ملے گا عورت کو کیا ملے گا عورت چاہے گی وہ ملے گا عورت کو حورے ملے گا سوال ایک چیز کا ہے ہی نہیں نا ایک چیز پر اگر ہم آ جائیں نہیں ہے نہیں اگر ایک چیز کی بات کریں آپ کو کریں ایک چیز کی بات آپ آپ ہوروں کا جب وہاں ہر چیز ملے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں کانسیپ ہے ہور کا ایک چیز کی کروئی نہیں نا ہور ملے گی کس کو ملے گی ہور آدمی کو ملے گی عورت کو کیا ملے گا وہاں تو سیکڑو ہزاروں چیزیں ایک ہی بات پر کیوں اٹھ کے ہوئے آپ نہیں تو عورت کو کیا ملے گا آپ بتا دیجے نا آدمیوں کے لئے آپ نے ہوروں کا نام دے دیا آدمیوں کے لئے آپ نے ہوروں کا نام دے دیا مہیناؤں کے لئے بھی کوئی نام تو دیا ہوگا نا کچھ تو ہوگا نا ہور کی جگہ نام وہ نام بتا دیجے اچھانو سار ملے گا کیا نام ہوگا جو بھی اچھا کرے گی ہور کی جگہ کوئی نام تو رکھا ہوگا نا آپ نے اس کا جو بھی اچھا کرے گی چلیے ایک بات آدمی اچھا کرے گا ہور کے لئے جو اچھا کرے گی وہ ملے گا چلیے گا کیا ہمانا ہوا لیکن مجھے سن کے ہنسی بھی آگئی مولاد صاحب لیکن گرشید صاحب آپ نے بات ہی ایسی کہی ابھی تک تو آپ نے یہ کہا کہ پرشوں کے لیے ہورے ہیں اب جو مہیلا نے پوچھا آپ سے اس نے کہا آپ نے کہا آپ ہوروں کی رانی بنیں گی اس سے بڑا عزاز کچھ ہو سکتا ہے عورت کے لیے آپ بہت پر عورتوں کی سردار بن رہی ہے اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا بہت آپ کے لیے اگر آپ اس کو عزاز نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں میں آپ بہت گمبیرتہ کے ساتھ بات کروں اب اب میں اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ محلائے وہاں جا کر بھی آپ کی سیوہ کیا میں نہیں چاہتا ہوں وہاں جا کر بھی آپ کی سیوہ ہی کریں آپ آستھا پر چوٹ نہیں کر کچھ ایپ آستھا کی آرم نہیں دے سکتے ہمیشہ ہمیشہ آستھا کی آرم مت لیجے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت اس سے زیادہ تصور نہیں کر سکتی کیوں عورت اس سے زیادہ تصور نہیں کر سکتی سبوئی بتائیے کیوں عورت اس سے زیادہ تصور نہیں کر سکتی یہ میرا سمیدانی کذکار ہے اور قرآنی کذکار ہے میں بہتر ہوروں کے کونسپٹ پر آپ سے پہلے بھی بولا تھا کہ کچھ منوگیانک سطر پر بات کرنا چاہتی ہوں بہتی چھچلے سطر پر یہ لوگ ہس کے یا سارکاسٹک سمائل دے کر ایچdog کو بزت کرتے ہیں مسلم قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے اپنے مذہب کی باغ دور مسلم قوم کو یہ منن کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کی باغ دور ایسے مولاناوں کے ہاتھ میں دے رکھیے جو کروڑوں لوگوں کے سامنے آ کر نیشنل میڈیا پر اسلام کو بتنام کرتے ہیں آپ بتنام کر رہی ہیں آپ بتنام کر رہی ہیں میں بتاتی ہوں یہ کیوں یہ کانسپٹ لاتے ہیں میں آپ کیوں آپ سائیک لوجیکل اصکر اسلام کو ترک پہ جواب دیجئے گا اس چیز کو جو آپ نے کیا اب یہ میری بات کاٹنگی یہ جانتے نہیں کہ میں سب کچھ سنوں گی جو یہ ساتھ جنم لے گی جواب نہیں دے پائیں یہ سوال میرا کونٹ آپ نے آپ نے جب بولا تو وہ بولی ساتھ رہی ہے پہلے سنیے پہلے سنیے پہلے سنیے پہلے سنیے پہلے سنیے پہلے سنیے میں جتنے بھی پڑھے لگائے آپ صحیح سا جانتے quais جد نہیں ہونے اسلام اسلام ہے ارے بوکھلایئے آپ پہلے ان کی بات سنگی پہلے ان کی بات سنگی آپ میرے سے کوئی دیمي میں بلکل نہیں میں بلکل نہیں مانتی میں بلکل نہیں مانتی میں بلکل نہیں مانتی میں بلکل نہیں جوٹی جوٹ جوٹ بھرلا ہے آپ جوٹ بلگو رہا ہے سبوئی خان سارے جانب کچھا میں دعوی کے ساتھ كتا ہوں آپ بق رہے ہیں اس کے زندگی میں مسئلہ میسا اپ پھر جواب dni جئے گا جی دیکھئے میں جتنے بھی پڑھے لکھے مسلمان یوہ بچے ہیں ان سے کہتی ہوں گوگل پر جائیے گا ایک ترم ہوتی ہے آپرینٹ کنڈیشننگ وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی جانور سے یا کسی سٹاف سے اگر آپ کو کچھ انکول ویعبہار کروانا ہے ایک کچھ بہیویر ایک پیٹرن آپ کو اس سے کروانا ہے تو ریوارڈ این پنیشمنٹ کا ایک کونسپٹ ہوتا ہے کیریٹ این سٹک کا ایک کونسپٹ ہوتا ہے یہی ہے جنت کی ایک گرافک ڈیٹیلز بہتر ہورے ملیں گی شہد کی ندیاں بہیں گی دودھ کی ندیاں بہیں گی اگر تم یہ کروگے تو اور پھر وہ حرام حلال کی لمبی لسٹ ہے حلال کریں گے تو یہ سب کچھ ملے گا حرام کریں گے تو برا ہونے کی بھی گرافک ڈیٹیلز ہیں بڑے بڑے اجگر ہمیں ڈنک ماریں گے ہمیں بچھو کاٹیں گے سامپ ہماری گردن میں لوٹ جائے گا گرم گرم کڑاہی کے تیل میں ہمیں پکوڑوں کی طرح تلا جائے گا فیر سائیک آسیس کہتے ہیں اس کو اس کو فیر سائیک آسیس کہتے ہیں میں بتاتے ہوں یہ کیوں کرتے ہیں یہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان یوہ کو چاہتے نہیں ہے کہ وہ دماغ کھول کر ایک سیکر بنے سبوئی جواب لے لیتے ہیں کہ وہ سوال پوچھے جس میں اس نے سوال پوچھ لیا وہ جواب دھوننے کے لیے نکر پڑے گا دوزی صاحبہ یہ بتائیے جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں کیا یہ صرف اسلام میں ہے ہندو دھر میں کیا ہے سورگ کا تصور کیا ہے آپ بتائیے کہ سورگ کا تصور میں اس پر جواب دینا چاہوں گی تو اس کا جواب دیجئے گا کہ سورگ کا تصور کیا ہے دوسری چیز یہ کہ صرف آپ یہ کی اسلام میں آپ ہنی ٹریک کیا ہے رزوی صاحب دیکھیں ایک میری بات سولی آپ پوری بات رکھے گا میری بات سولی ہم لوگ ایک دوسر کی بات نہیں سکتا ہے ہندو اور مسلمان یا ہندو اور اسلام نہیں اس کی بات نہیں ہے صرف ایک چیز میں نہیں ہے میری بات آپ لو سنتے نہیں ہیں دیکھیں آپ سن لیجے وہی جو بتا رہے ہیں دنیا کے تمام مذائب ہیں دنیا کے تمام مذائب ہیں یہ تو اور خطرناک ہے یہ عورت سنید کرتی ہے یہ عورت مسلمان کا نام رکھتی یہ ہی کرتی ہے دیکھیں دیکھیں ایسا ہے ایسا ہے اچھائی اور برائی نیکی اور بدی اس کا تصور یہاں بھی ہے ایسا نہیں ہے یہاں کیوں آرڈ ملتے ہیں لوگوں کو کیوں پدم شریح ملتا ہے کیوں بھارت رتن ملتا ہے اچھے کام کے لیے ملتا ہے بم بانتے ہیں تو کون کر رہا ہے ان کو بم باندنے والوں کو ملے گا مولانا یہی تو سمجھاتے ہیں یہی تو سمجھاتے ہیں تمام وہ جو فلم آرہی ہے وہ جو فلم آرہی ہے بہتر ہورے بہتر ہورے جو آرہی ہے سن لیجے بہتر ہورے جو فلم آرہی ہے سن لیجے سن لیجے آپ کو ٹی آر پی کا مطلب بھی نہیں بتا ہوا ساجت صاحب آپ کو ٹی آر پی کا مطلب بھی نہیں بتا ہوا میں نے میں نے پہلے میری بات سن لیجے بہتر ہورے جو فلم آرہی ہے کیوں آرہی وہ اس بات پہ آرہی ہے اس میں بتایا گیا کہ اسامہ بھی لادیز کساب کوٹ میں گئے جا کر کے باتیس ہزار کا اکڑا دیا اور کوٹ میں گئے کہا تین ہے اب یہ بہتر لے کر کے آگے ہو گیا ہو گیا نا اب بہتر ہورے کی میں بتا دیتا ہوں آپ کو بہتر ہورے دیکھیں ایسا نا 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 میں ویسے ناجکل بات کر رہا تھا بادیز صاحب میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں آپ کو بتا ہوں آپ مجھے دھمکا رہے ہیں 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 آپ مجھے دھمکا دیں گے آپ گلت سہمی ہیں میں درنے والا پتکان نہیں ہوں اور آپwo جو مولانا ہوں گے یا جیوے درانے والے لوگ ہیں ان کو آپ جا کے در عائیے آپ مجھے در سکیں گے آپ مجھے سوال پوچھ کے سے درارای ہیں میں آپ کے عاصح پر نہیں آ رہا ہوں میں آپ کے عاصح اور ناتنگبادیوں سے ہے ان کو خود اپنے كرمان میں اگلے نکہ Virtual اپنےéra brothروں سے ہے تو پھر کیوں ان کا سمر کرا؟ میں کیوں ان کا سمرتن کر رہے ہیں آپ کیوں ان کا سمرتن کر رہے ہیں پہلے ہی کرنم کر چکے آپ پھر سوال کر رہے ہیں وہی مجھے تو سوال پوچھا کیوں نہیں کروں آپ جواب نہیں دے رہے نا سیدھے آپ سیدھے جواب دیجئے میں نے کہا ہے کہ اگر بم ماند کر کوئی جاتا ہے اسلام نہیں ماند اس کو میں نے کہا چکا آپ بار بار اسی سوال کو لارہے ہیں ارے تو آپ کسی دوسرے سے سوال نہیں پوچھیں بلکل نہ ہوں میں کیونکہ آپ کو دکت ہو رہی ہے اس سے آپ کو تیار پی ملے گی تیار پی نہیں ملے گی اس دیش میں دنیا میں تمام لوگ بم پھاڑ کے اسی وجہ سے مر جا رہے ہیں اپنے سے کون مر رہا ہے ارے کتنے آتنکوادی روز مر رہے ہیں وہ جنت میں تھوڑے جائیں گے کہہ رہے ہیں نا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا آپ یہ بات میں کشمیری جہاد کو بھی گنم کرتا ہوں میں پاکستانی جہاد کو گنم کرتا ہوں میں آئی سائز کا جہاد کو گنم کرتا ہوں آپ لفظیں آخری نہیں ہیں آپ آخری لفظیں ہیں یہاں کھڑے ہو کرکے اگر کسی پتھکار کو ایسا سنیے نا آپ یہاں خڑے ہو ایک جب مجھے دھمکا سکتے ہیں یہاں خڑے ہو پھر دھمکا سکتے ہیں تو باہر جا کے آپ کیا کریں گے باتائیے نا یہاں کھڑے ہو assessed آپ مجھے دھمکار ہیں جب آپ دھمکار ہیں تو باہر تو کچھ بھی کرسکتے ہیں چھوٹ نہیں ہے فیض صاحب بتائیے اگر پدم شریع دیا جاتا ہے بھارت دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے اچھے کام اس کو آپ کیا نام دیں گی کہ وہ برین واش کر رہا ہے نہیں ایک منٹ تو اچھے کام کے لیے اگر برین واش بی ہوتا ہے تو اس میں کوئی براہی ہے اگر اسکول گروکل میں بچے کیوں جاتے ہیں کیا اس کو ہم کہیں گے برین واش کیا جاتا ہے ایک دھرم کے لیے یا مدرسے میں جاتے ہیں دیکھیں آپ سمجھئے اس کو بات کو کہ اچھے کام کے لیے اگر کوئی بات کہی جاتی ہے اس کو آپ برین واش نہیں کہہ سکتے اس کو آپ علم کہتے ہیں اس کو آپ تعلیم کہتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنا بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوروں کی باتیں کہاں اسلام میں ہوروں کی باتیں ہیں پہلے تعلیم کی بات کی گئی اسلام میں آپ اس کو دیکھئے اور دنیا میں جو سائنس آج ہے وہ اسلام کی وجہ سے آپ پڑھ کے دیکھیں آپ پہلی انورسٹی آپ جاگئے جا کے دیکھیں پہلی انورسٹی اسبیکستان میں میں وہاں پہ گیا ہوں کچھ یہاں نہیں تھا ہندوستان میں پہلی یونیورسٹی جو ہے اس بیکستان میں قائم ہے آج بھی جا کر کے آپ ٹھور کر لیجیے ٹھیک ہے جزوی صاحب اس پہ جواب لے لیں آپ جواب لے لیتا ہے سبو ہی آپ جواب لیں میں اس طریقے اور پس آنے پس آئیں گے سوال پس آئیں گے سوال پس آئیں گے سنیے تو اوپن ہائیمر کا نام سنا ہے ایٹم بوم کا عوشکار کیا تھا فارمل سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھگوات گیتہ پڑھ کے میں موٹیویٹ ہوا تھا اور تاب ایٹم بوم کا عوشکار کیا تھا جب بھولتے ہیں آپ جب آپ نے اپنی کنی محلیس کرائیے میں آگے تم بلنا چاہتی ہوں ایٹم بوم کا جواب دے رہوں ایٹم بوم کا جواب دے رہوں ایٹم بوم کا بچ چاہے گی برائے پوری دنیا جو ہے اس کو باروت کے دھیر میں کھڑا کر دیا یہ اچھا ہے آپ برائے بتائیے کیا اچھا ہے تو سیکیورٹی پھر سیکیورٹی آگئی گا تو یہی اسلام سکاتا ہے دیفا لیکن دیفا کرو رزوی صاحب ارے آپ کی اسواب کا جواب تھا کہ اسلام سے پہلے سائنس ہی نہیں تھی زیرو کا عوشکار کس نے کیا جا کر پڑیے کم سے کم بھارتی ہے یہ کب کہا یہ انہوں نے نہیں کہا یہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ سائنس نہیں تھی یہ انہوں نے کب کہا یہ انہوں نے نہیں کہا تھا انہوں نے کہا سائنس بھی ہے ضرور ٹھیک ہے چلیے ہو گیا آگے بتائیے اور مجھے اکتہ فیض آپ کو ایک بار آپ کی ایک بات انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ دینا اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے میں تلق لگاتی ہوں نہیں نہیں تلق لگا لیا جی حرام ہے اسلام سے خارج ہو گئے کوئی مسلمان بچہ بیچ میں مت بولیے میں ڈیبیٹ چھوڑ کے چلی جاؤں گی بیچ میں مت بولیے یہ بیچ میں نہ بولے پیس میں بہت لوجیکل بات ابھی آپ کے موہ سے نکلواؤں گی مسلمان بچوں کو سنوانا چاہتی ہوں میں آپ کے موہ سے ان کی آواز کم کر لیے آواز کم کر لیے آواز کم کر لیے اچھا سنیئے لو چلیے چلیے ہرے اور تو سنی آگے بوری زندگی زنا کریں گی آپ اسلام کی ناظر میں سننی جائے بوری زندگی سننی جائے سننی جائے آپ ہر کسی کو کیوں دمکا دیتی ہیں بوری زندگی 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 زندگ 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 زند آہ اسلام بتمیزی کرنا سکھاتا ہے آپ کو اسلام میں سکھاتا ہے کہ اپ down قانون سے چلتا ہے یہ دیش قانون سے چلتا ہے قانون کسی کو بھی سمیدان کسی کو بھی کسی سے شادی کی اجازت دیتا ہے مولانا صاحب یہ آپ کے حساب سے نہیں چلتا دیش یہ دیش سمیدان کے حساب سے چلتا ہے سمیدان میں کوئی بھی مہیرہ کسی بھی کسی بھی دھن کے پرش سے شادی کر سکتے ہیں آپ کسی کو گالی دیں گے آپ کسی کو گالی دیں گے آپ کسی کو گالی دیں گے سہاجت صاحب آپ گالی دیں گے کسی کو آپ تو اسکولر ہیں نا آپ بدوان ہیں نا تو آپ اسلام نہیں بتا رہے ہیں آپ بھمکار ہیں سہاجت صاحب یہ آپ کے آپ ایسے ہندو مسلمان کر کے دیش کو باٹھتے رہیے گا آپ ہی کے جیسے لوگ جو ہے نا اس دیش کو باٹھتے رہیں گے ہندو مسلمان کریے دیش کو باٹھتے ہیں کوئی فرق ہے آپ نے بتا دیا نا آپ نے بتا دیا چلیے ڈیبیٹ پر آتے ہیں فیس صاحب آپ کو لگتا ہے مہتر ہوروں کے ساتھ سیکس کرنا زنہ نہیں ہے لیکن سپیشل میریج ایکٹ میں اپنے دیش کے قانون کے انترگرد شادی کرنا گناہ ہے مہتر سیکشول ریلیشنشپ بنانا زنہ نہیں ہے یہ ہے آپ کی گندگی فیس صاحب میرا سوال آپ سے سنگید دنیا میں تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے آئیڈیل لائف جیجئے آپ ایک مہیلا سے شادی کریں آپ شراب نہ پیئیں آپ یہ تمام حرام کام نہ کریں اور لالچ یہ ہے کہ وہاں جا کر آپ وہ تمام حرام کام کرنے کے آپ کو اجازت ہوگی کیا ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ربیش رہلی صدری ویسی رلی امری وحلو لگدتن من نسانی ایسا ہے میں جو کچھ بھی کہوں گا اس کی ذمہ داری میری ہے اسکرین پہ کیا چل رہا ہے اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے دھیان سے سنیے گا اری ساب دو منٹ بس سن لیجئے گا میری گزاری سے ایک سو بیس سیکنڈ بولنے دیجئے مجھے بس آپ نے ایک شبد کہا تھا سر سیکس اور بھوک انسان کی بیسک نیڈ ہے تو وہاں پہ بھی وہ ملے گا ہم اسلام کو بہت چھوٹا کر دے رہے ہیں یہاں پیارے پیارے بچے بیٹھے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہم کو بہت اچھا منچ راحل بھائی نے اور اس ٹی وی نے دیا ہے ان کے سامنے اسلام کی چھوی ہم صدار سکیں میں آپ کو بتانا چاہوں وہاں کسی چیز کی ایسی زورتی نہیں ہے سیکس اور بھوک وہاں تو ہم پون ہے یہاں کمپلٹنس ہے وہاں کسی چیز کی زورت نہیں ہے ہور کا کنسپٹ اسلام میں ہے آپ اپنا اسلام لے آئے کیا سن جو لیتے آپ دوسری کا پکشی نہیں سننا چاہ 600 آپ نے گئے ہور کا کنسپٹ اسلام میں ہے حدیث کے حساب سے بتاؤں گا سمہرا جی ہور کا کنسپٹ اسلام میں ہے اب ہور کا کنسپٹ اسلام میں ہے اور ہور کہاں ہے جنت میں بیٹا آپ لوگ دھیان سے سنو ہور کہاں ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث کیا کہتی ہے کہ جنت کہاں ہے ہور جنت میں ہے اور جنت کہاں ہے مہاں کے قدموں میں جنت ہے تو جتنی ہور ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز اور سن لیجئے میری بات ام سلمہ جو کی پیغمبر حضرت محمد یہ حدیث جھوٹی ہے آپ کہہ دیجئے سچی ہے میں پروف کر دوں گا انہ سبن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے میرے پاس ساٹھ سیکنڈ اور دیجئے بس میں آپ کو بتاؤں گا ماں کے قدموں میں ام سلمہ حضرت ام سلمہ جو کی پتنی ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا حضرت ام سلمہ نے حضرت ام سلمہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جو کی ان کی پتنی تھی کہ افضل کون ہے جنت کی ہور یا دنیا کی عورت تو انہوں نے کہا بے شک ایک ایمان والی دنیا کی عورت جنت کی ہور سے کہیں سریشت ہے پیغمبر ادرکت یہ ہماری ماتاں یہ ہماری بیٹی یہ ہماری بہنیں جنت کی ہوروں سے سریشت ہے تو جنت کی ہوروں سے وہ سریشت ہے تو ہمیں اس کا لالچ کسی کو نہیں دینا ہے اپنی بہن بیٹیوں اپنی ماں کی زیادہ عزت کرنا ہے یہ اسلام سکھاتا اور صحیح چھوی اسلام کی بنایا ہے میری یہ غزارش ہے جنت میں جائیں گے تو یہ سب حکام دیکھیں اس دنیا کو دار العمل کہا گیا ہے یعنی ایگزامنیشن کا زمانہ کہا گیا ہے اس دنیا کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرو اسلام کی جو پوری جیون ویوسطہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کیسے خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے اور امن کو قائم کیا جائے اور فساد کو روکا جائے اسلام علیکم کی ابتدا ہی کرتا ہے ایسی صورت میں اگر دنیا کے اندر کسی کے اندر ظلم ہو جائے لیکن اچھ ظلم کے وضاولت ظاہر سے بات اس کا بدلہ نہیں ملا جسٹس نہیں ہو سکا اس کے ساتھ تو ایک ڈے آف ججمنٹ ہے مالک یوم الدین جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کہتا ہے جس نے دنیا میں غلط کیا ہے اس کو سزا دیں گے اور جس نے دنیا میں اچھا کیا ہے اس کو اچھا بدلہ دیں گے اب اچھا بدلہ جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے ظاہر سے بات ہے وہ جنت کے صورت میں ہے اور جنت کے اندر بلکل میں اپنے بات پر پوری طریقے سے ہوں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہم نے محسوس کیا ہے کھانے پینے پہننے اوڑنے اور سیکس کے حوالے سے وہ سب اس سے اعلیٰ درجہ کی بدلے میں دے گا اس لئے کہ وہ اللہ دینے والا ہے یہ چیز یہ کنسپٹ ہے اس کے علاوہ اور جنہید حریص صاحب حریص صاحب کیونکہ آپ بہت کچھ کوٹ کر رہے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے ہورو لین کیا مطلب ہوتا ہے اس کا خوبصورت آنکھ خوبصورت آنکھ یہی ہے نا اس کا مطلب خوبصورت آنکھ ہورو لین کا مطلب خوبصورت آنکھ جن ڈرنکس کی بات کی جاتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو ڈرنکس ملیں گے کیا اس کا مطلب شراب ہے کیا مطلب ہے اس کا شراب ہے بہترین ڈرنکس پہترین شراب ہے اس کا مطلب پہترین ڈرنک سے بھائی جسے خوش باتی ہوگی جیسے دنیا کے شراب کے اندر بد بات میں بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب اب آپ مجھے بولنے دیں کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں کچھ اور وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اس کا الگ جواب ہے مجھے ایک بات تو کمپلیٹ کر لینے دیں تو یہ عورت ہوگی یہ خوبصورت عورت ہی ہے یہ کس نے بتایا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے میں بتا رہا ہوں نا قرآن میں عورت کا ذکر نہیں ہے میں بتا رہا ہوں نا اجازت دے دیں اگر آپ اجازت دے دیں بتا جی بات ہی آپ لوگ بیٹا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ انگلیش کا ٹرانسلیشن جا کر کے یوسف علی کا دیکھ لیجئے اسد صاحب کا دیکھ لیجئے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ہور کی جہاں پر مننگ کی جاتی ہے کمپینین کمپینین کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اس پاؤز جوڑا لکھا ہوا ہے ایک سوال جنیل صاحب آگے بڑھتے ایک سوال کا جواب بھی جائے کمپینین only for men not for women for both کمپینین for both تو رہن کے لیے ہے یہ یہ کون سے مولانا بتاتے ہیں بتائیے رشیدی صاحب نہیں مانتے ہیں بھئی تو اب رشیدی صاحب سے بات کر رہی ہیں رشیدی صاحب نے ایک بات آپ اس سے بات اگر کر رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں قرآن خارج صاحب اس کا جواب دیجئے گا آپ بھی دیجئے گا بتائیے قرآن یہ کہتا ہے پڑھائے آپ نہ کبھی پڑھ کے دیکھئے آپ بتائیے قرآن کا مطلب آنکھ نہیں ہے قرآن کا مطلب ہے وہ عورتیں جو جنت میں اچھے عمل کا بدلہ ملیں گی وہ عورت مراد ہے این مراد نہیں این کا مطلب ایک نہیں ہوتا این کے دس دس میننگ ہے اگر کچھ جانکاری ہو اور آگے قرآن نے یہ کہا یہ آپ کی ان چیزوں کی جزا ہے جو دنیا میں آپ نے اچھا کیا ہے جنید حریص صاحب اتفاق نہیں رہا یہ مفتی صاحب نے جو بیان سنوائی ہیں آپ نے یہ ان آیتوں کا ترجمہ بتایا ہے آپ اس کو غلط میں لے جا رہے ہیں جزا ام بیما کانو یعملون جو یہ کہہ رہے ہیں بلکل یہ دنیا میں جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہے سوال ہے میرے اور وہ جہاد کہاں بتایا ہے نہیں لیکن عورت ہوگی یہ کہاں ہے عورت ہوگی یہ کہاں ہے میرا اگر اس کو کوٹ کر دیا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے نمازی نہ پڑو لیکن اس کا آگے ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ کہ جب نشے کی حالت ہے تو پورا پورا جو ہے کمپلیٹ جب تک آپ کانٹرڈک کر سکتے ہیں آپ بتائیے کیا میں غلط کر رہی ہوں ایسا ہے کہ صرف عورت کے بارے میں ڈسکرپشن ہے وہ تو عورت کو کیا ملے گا یہی تو سوال ہے یہ بتائیے نا یہی نہیں بتاتے نا ہور کا نہیں ہے ہور و گلما بھی کھا رہے ہیں ہندوستان میں کچھ نہیں تھا کیا آپ نے یہ لفظ کہا ہے آپ گان رکھئے گا ہندوستان میں کچھ نہیں تھا تکششلہ تھی نالندہ تھی تکششلہ نالندہ ہندوستان میں تھا آپ نے کہا ہندوستان میں کچھ نہیں تھا جب اس بیکستان میں لوگ جنگل میں گھوم رہے تھے نا ہندوستان میں نالندہ اور تکششلہ مجھمت دیالے تھا اور رکارڈ ہے اور میں رکارڈنگ نکلوا ہوں گا ہندوستان میں کچھ نہیں تھا کہتے وہ آپ نالندہ اور تکششلہ مجھمت دیالے جانتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس میں کس دانس ہے وہ تھا بابر میں نے کپ کہا جنگل تھا کچھ نہیں تھا وہاں پر میں نے کپ کہا ایک عورت سے کیسے بات کی جاتی ہے زینکاری شمد کا استعمال کرتے ہیں ایک عورت کے لئے شرم نہیں آتی آپ کو شرم نہیں آتی آپ اسپیشل بیریجرٹ بھی جاتے ہیں بھارت کا سنویدھان نہیں جاتے ہیں انہوں نے تھپڑا اور آپ کو گریبہ آگے یہ حملہ کرتے ہیں کسی اوروں سے کیسے بات کرتے ہیں بلکل تمیز نہیں ہے اور حدیث و قرآن رکھنے کا طریقہ نہیں ہے آپ کو آپ کو ٹی آر پی چاہیے اس لئے آپ یہاں دیں حدیث و قرآن کو غلق طریقے سے پیش کرتے ہیں چھوٹا سا کمپینین کی یہاں پر سوال جاتے ہیں سوالی صاحب آپ ایک گھنٹے سے بھول رہے ہیں یہ طریقہ ہے آپ کو بولنے دیجئے دس سکنڈ کا میرا ایک سوال ہے سو میرا سوال میں یہ ہے ابھی جنید حارس صاحب نے کمپینین کی وہ کمپینین کی جنت میں ملے گا اب چپ ہو جائیے آپ کا ہو گیا ڈراما آپ نے جنت میں ملنے والے کمپینین کی جنید حارس صاحب سے سوال کر رہے ہیں اور یہی پاکستان کے اسکولر دنیا والا جو کمپینین کیاں ہوتا ہے جو جیمن ساتھی ہوتا ہے بیوی کے لیے کیا بولتے ہیں؟ کہ تم پسینے میں رہ کر دن بھر سڑی رہتی ہو وہ بیوی جس کے اوپر آپ بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری پورا گھر سنبھالنے کی روٹی برتن جھاڑو پورے خاندان کی ذمہ داری ڈالنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ بیوی سڑی میں پسینے میں گھومتے ہیں اس بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہے اس کمپینین کی کوئی حسیت نہیں ہے آپ سے جنرح میں ملے والے کمپینین کو آپ بڑا ۪۪۪ڈ ri discoикуشن دکھاتے ہو تو کیا ذمہ داری دنیا میں رہنے والے salir دنیا میں ملنے والے کمپینئن کی حیثیت بتاتے ہیں اور جنت میں ملنے والا کمپینئن ایسے سکولر جو دنیا میں رہنے والے اپنی ہی عورت کی کوئی حیثیت نہیں بتاتے ہیں اس پر آپ کموز جاتا ہے آپ کیسے بیٹھ رہتے ہیں کہ اسلام پر سکولر جب اپنی بہن بیٹیوں کی حیثیت لگاتے ہیں کہ جتنی ملے اتنی لے آو یہی جو ابھی بہتر یورو کا ڈسکرپشن دے رہتے ہیں تلیڈی تب آپ کو مو سے کچھ نہیں نکلتا آپ دنیا میں جو اوپر ملے گا کمپینئن اس کے لیے آپ کو کسی فکر ہے اس کے لیے آپ جہن سازی کرتے ہو اور جو بیمیاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہو نمک زیادہ ہوگیا طلاق طلاق دے دو اگر ہمیں چار کی جانت آپ کو دکت کا ہے جو نے دکت بہارت میں کسی کو نہیں ملے گی کسی کے ساتھ اتیار چاہ نہیں ہونے دے گی آپ اسلام کے نام پر کسی بھی مہینہ کے ساتھ اتیار چاہ نہیں کر سکتے یہی ہے نصیب کی بات ہے خاجی صاحب اس لیے آپ نے اوپر بھی جو ہے اپنا انتظام کروا کے رکھتا ہوا ہے اوپر بھی اورشو کا ہوگا ایسے لوگوں کا میرا ہے ضروری نہیں مہینہوں کو جو ہے اس پر جنید حریص صاحب نے کچھ کہنا چاہتا تھا بولیے جو اور صبوحی اس پر جواب دیئے تھا میرا جنید حریص صاحب نے کمپیلین کی بات کی تھی اس لیے میرا سوال میں آپ کو ایک چیز بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو عورت کی حیثیت ہے وہ ہر حال میں آپ اگر دیکھیں گے تو مقام کے اعتبار سے مرد سے زیادہ ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ رحمت ہے جب وہ جوان ہوتی ہے وہ بیوی کی صورت میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اگر ایک بچے کی ماں ہوتی آتی ہے تو مرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسی کی قدموں کی نیچے جنت ہے اگر رائٹس کی بات کی جائے تو تین درجہ ماں کو دیا جاتا ہے اور ایک درجہ باپ کو دیا جاتا ہے اگر جادات میں حصہ داری کی بات ہوتی ہے تو ماں باپ کی بھی جادات کے حصہ دار ہوتی ہے اور شوہر کی بھی جادات کی حصہ دار ہوتی ہے شوہر مرتا چلا جائے ہر ایک کی زیادہ حصہ دار ہوتی چلی گا تنہائے دھاری صاحب یہ آئیڈیال سیچویشن ہے نا آئیڈیال نہیں ہے دیتا ہے بس اس لڑائی کو ہمیں لڑنے کی ضرورت ایک سی عورت ملی ہے 3D description تو ہورو کا دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کے لئے کام کریے یہ یہ کون بتا رہا ہے یہ حقوق عورت کے کون بتا رہا ہے ہورو کے بارے میں بات ہوئی لیکن لیکن ایک منٹ ہم لوگوں کی جو ڈیبیٹ تھی وہ بہتر ہورو کو لے کر ہم اسلام پڑھنے ہی جا رہے ہیں بہتر ہورو کو لے کر جو بات ہو رہی تھی ہم بھائی کریں گے اور بہتر ہورے جو فلم آ رہی ہے اس میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں اس میں جنت سے دکھت کسی کو نہیں ہے ہورو کو لے کر ضرور دکھت ہو رہی ہے اور وہ بھی ساجت صاحب یہی پوچھا جا رہا ہے جس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا آپ کے لئے سوچ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں آپ سے نہیں کر رہے ہیں جنید حریصہ نے بہت اچھی بات بتائی لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے دیکھئے پروفیسر حریص جی کو میں بہت سممان کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت ریشنل بات کرتے ہیں اور مجھے کافی امیدیں ہیں کہ شاید وہ اس کنفیوزن کو دور کرنے میں کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوں گے میں ڈیبیٹ کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گی تاکہ ہم سبجیکس پہ اور بات کریں دیکھئے میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ میری لڑائی یا امبر کی لڑائی یا فیض جی کی لڑائی یہی ہے کہ ہم اسلام کے اس ساتھوک روپ کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کے کمرے میں جیسی وہ آتی تھی اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے ان کے سممان میں اور ان کے جیسے مولانا ابھی محلاؤں کے لیے کیا شبت استعمال کر رہے تھے کنیز محلاؤں کی فگر کو ڈسکرائب کر رہے تھے کہ ایسی فگر ہوگی ایسی ان کی نصے دکھائی دیں گی اور وہ کنیز ہوں گی یعنی کی سیکشول سلیوز ہوں گی بہتر بہتر کو بھی ایک آدمی غلام بنا لے گا تو وہ بنیں گی یہ ان کا کونسپٹ ہے اس کے خلاف ہماری لڑائی ہے آپ نے بولا کہ جنت سے کس کو دکت ہے میں اس پہ بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں دیکھیں جنت سے دکت مجھے ہے مجھے جنت سے دکت اس لیے ہے کیونکہ وہ استعمال ہو رہا ہے مائنڈ واش کرنے کے لیے فیر سائیکوسیس کیوں کرتے ہیں ہولی کے رنگ کھیل لیے تو حرام ہے اگر مسلمان بچے کے ہولی کا رنگ لگ گیا تو دراتے ہیں کہ اتنا گوشت اللہ تعالیٰ نکال کے تمہارا جلائے گا مسلمان بچہ ناچ نہیں سکتا گاہ نہیں سکتا ڈرائنگ پینٹنگ نہیں کر سکتا آرٹھ کرافٹ کلچر کی کسی ایکٹیویٹی میں پاٹیسپیٹ نہیں کر سکتا اتنا دراتے ہیں میرے بیچ میرا ہولی کا بیس سیکنٹ پر دیجے یہ فیر نہیں ہے کہ تمہیں فاسم لٹکا دیا جائے ارے اس سے نقصار کیا ہوتا ہے ارے مجھے یہ تبہی جی آپ پڑھیں دیجے بتائیے یہ فیر ہے ہی نہیں کہ ہم نے پاٹی چڑھا دیجے ارے میں بتائیے یہ بتائیے یہ سمدیدان میں کیا ہے ریڈ لائٹ کیا ہے ریڈ لائٹ کیا ہے ریڈ لائٹ کیا ہے میں جواب دینیوں نہ سنتو لیجے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں چھوڑ دیجے یہ دنیا کے باپ باپ کر لیجے آپ جنت سے آپ کو نفرت ہے کانسٹیٹوشن پہ بھی بات کر لیجے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ فیر نہیں کیا یہ اپنے لائٹ کیا جائے گا آپ کو برقائد دی جائے گی سمیرہ میں جواب دینا چاہتے ہیں آپ نے بات رکھ لی اب ان کی پہ تو سن لیں ایک ہم پوری نہیں ہوئی آپ نے سب کچھ کہتے ہیں آپ نے بھی 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 تقلیل میں لائٹ کیا ہے آپ نے بھی 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 تقلیل میں لائٹ کیا ہے کہ گھرائیہ نہیں جاتا ہے ریڈ لائٹ کیا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا وہ وہ نہیں کر سکتا اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں اس کا دماغ سنکچت ہو جاتا ہے الگاہوات کے بعد اس کو کٹروادی بتایا جاتا ہے جو تم سوچ رہو وہی صحیح ہے باقی ساری دنیا غلط ہے دونوں طرف اس کے بلائنز لگا دیے جاتے ہیں بچارہ ہی دردر دیکھ نہیں سکتا فائنل سٹیج میں اس کو اطلبادی بنائے جاتا ہے اس سن لیتے ہیں سبوئی سبوئی سن لیتے ہیں سبوئی آپ سن لیتے ہیں سبوئی آپ سن لیتے ہیں ہمیں حرام ایڈلس قتم کرنی پڑے گی ہمیں جناب گوزت کی بلائنز لیتے ہیں قتم کرنی پڑے گی سبوئی ایک بات سن لیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک دھرانے کا کونسپٹ ہے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی دھراتے یہ کرو گے تو غلط راستے پر چلے جاؤ گے لیکن ان کو کس لیے تاکہ وہ اچھے راستے پر چلے جو ملک ہوتا ہے سربرات جو سنبیدان ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں اگر اسلام کہہ رہا ہے ایک منٹ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں لکم دین اکم اگر ہمارا دین ہمارے ساتھ تمہارا دین تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ گیاہ سبوی وائی پر پھرگی آپ اس時間 اس جرم خیل خراب میں بنا میں پھر میں خ yapıyorsun بار سے کہہ رہا ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی میں تو دنیاوی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں کہ نہیں بتائیے آپ میں ایک اسکولری آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں دنیاوی اعتبار سے ماں باب کیا چاہتے ہیں کہ بری کے ساتھ جاؤ اور اگر جاؤ گے تو کیا کہتے ہیں جب چھوٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آنکھ سے جلا دیں گے نہیں کہتے بچوں کو کہ اگر یہ کریں آنکھ سے شیم 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 بچوں کے بردی حصہ کی بات بچوں سے آپ کہتے ہیں آنکھ سے چلا دیں گے یہی ہوتی ہے سیئر سائکوزیس آپ سمجھیں نہیں یہی ہوتا ہے مائنڈ کنٹرول دھلا دھلا کے مائنڈ کنٹرول اسی لیے تو آپ پھر عزی ہو گئی پھر یہ بھی کہتے ہیں آپ کو بڑا لگتا ہے کیونکہ میرے اببہ نے مجھے ڈرائیا نہیں تو اسی لیے تو یہاں پہنچ گئی میرے اببہ نے میرا دماغ کھولا میرے ہاتھ میں کتاب دی دی اگر انہوں نے کسی ہندو لڑکے سے شادی کر لیے دینوں کے بات کر رہے ہیں مجھے کوئی دکھت نہیں ہے مجھے کوئی دکھت نہیں ہے اسلام کی بات کرو۔ آپ ان کو غالی دے رہے ہیں؟ آپ غلط طریقے کے شدوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے ذاتی بات نہیں ہے یہ۔ یہ تو غلط ہے۔ یہ جو ماہول کیریٹ کر رہے ہیں۔ اس دیش میں ادھر سے جو بات آئے گی وہ اچھی ہوگی۔ ایدھر سے جو آئے گی وہ غلط ہوگی۔ اور ادھر سے جو آئے گی وہ ہی اچھی ہوگی۔ اسی پہ تعلی بجے گی۔ تعلی آپ پہ بھی وجی تھی۔ آرزو کازمی پہ جو بولا گیا تھا نا آپ نے جو بولا اس پہ تعلی بجائی تھے انہوں نے سن جو پاکستان میں آپ بول رہے تھے انٹرویو دے رہے تھے اس پر انہوں نے تالیاں بجائی تھی آپ جو بول رہے تھے اس پر انہوں نے تالیاں بجائی تھی آپ تو بہت سمجھتے ہیں ایک پیٹ رکھ جائیے کچھ بچے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بچے سوال پوچھنا چاہتے ہیں پورے دیبیٹ میں ساو بات دی آر پی کا پریوک کیا ہے خود کو دی آر پی کا پریوک کیا ہے سن لیجے مولانا صاحب آپ نے کہا کہ بچے کو اگر کچھ گلت کام کرتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم جلا دیں گے میں ایک مسلم فیملی سو ہوں میرے پیرنٹس نے آج تک مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام مت کرو دوسری چیز یہ لوگوں کا مائنسیٹ ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کو پڑھائیں نہ بڑھائیں میرے پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ ابھی تک میرے پر لاکھ روپے لگانے کو تیار ہیں وہ بولتے ہیں جا کے پڑھو جو کرنا ہے دو بچے کا باپ ہوں اور ظاہر ہے باپ ہوں تو میری بی بی بھی ہوگی ایک مندے میں نہیں کہتا ہوں میری بی 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 جو ہے باپ کبھی نہیں کہتا باپ کبھی نہیں کہتا ہی سب باتیں باپ ہی کرتی ہے ایدھر والوں کی نہیں مانی جائیں گی اگر آپ کی بی جواب کی رہو بچے ہیں ہم کے ساتھ گلتا ہوں کے ساتھ کیا کرو گیا اب بھی بتا دیجئے میں نے مثال دیتی میں نے رول ہٹانے کے لیے کہا میں نے بیٹا تم سمجھ نہیں پائے میں نے یہ کہا جواب دیا کہ جیسے ہم دوزا کا اور جنت کی بات کرتے ہیں ویسے دنیا میں بھی ہم رول سیسری انہوں نے کہا تھا نا کہ دراتے ہو خوف ہاں تو دراتے ہیں نا تو خانسی کی سزا اس لیے دھرانے کے لیے ہوتا ہے دیکھے اور سنجھے ایک میں اپراد سے درائے جاتا ہے جینے سے نہیں درائے جاتا ہے اوپر اللہ بھی تو اپراد کی بات کرتا ہے جنے سے نہیں درائے جاتا ہے زندگی جیون کو جونے سے نہیں درائے جاتا اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے جنت میں جاؤ گے تو میرا سوال تینوں سکولر سے ہے کچھ سال پہلے 26 گار پہ ایک مووی آئی تھی اور ایک آتنگواد جو کسابتہ وہ بچ گیا تھا اس نے کہا تھا میں جہاد کر رہا ہوں تاکہ میں جنت نصیب ہو سر ایسے جو یہ اپراد کرتے ہیں اور یہ آتنگوادی بن رہے ہیں کہ آپ کے ایسی سوچ کے ویسے وہ آتنگوادی نہیں بن رہے ہیں اور اس پر کب خاتم ہوگا جو وہ سوچتا ہے جہاد کروں گا میں جنت نصیب ہو ہم نے شروع میں کنم کیا ہے یہ جہاد ہے ہی نہیں یہ آتنگواد ہے لیکن آپ مانو گی نہیں نا نہیں پگر وہ سوال ہی کر رہا ہے کہ آپ غلررخی کرتے ہیں جہاد کو غلررخی کرتے ہیں اس وجہ سے کیا یو آ اتنگواد کی طرف جاتے ہیں کیا اس وجہ سے خلانہ بھٹکے ہوئے نوجوان ہوں اسلام کہتا اکراف پڑھو پڑھو وہاں رہے ہیں تو کیا kulact کر رہے ہیں گلوررخی کیا نہیں کیا جاتا جنت کے کونسپت کو جہاد کے کونسپت کو جو بھٹکے ہوئے یو آئے ہیں کیا وہ پھر آتنگواد کی طرف نہیں جاتے ہیں اور اسی لیے اس چرچہ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں جنید حریص صاحب آئیڈیال سچویشن کی بات مت کرے گا جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ بتائیے گا میں پیکٹیکل سچویشن کی بات کر رہا ہوں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ پتا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کی مسلمانوں کی کوئی ایسی ارگنائزیشن نہیں ہے جس نے آئی ایس آئی ایس القاعدہ اور جتنے بھی اس طرح کے آتنکوادیوں کے خلاف بڑے بڑے پروگرام نہیں کیوں بڑے بڑے سیمینار نہیں کیوں افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا کو فتوے جاری ہوئے ہیں لیکن میڈیا نے جیسے اس کو کورج دینا چاہیے تھا بہت افسوس کی بات ہے کہ نہیں دے سکی اور ان لوگوں کو گلورفائی کیا ہے جو لوگ غلط بولتے ہیں ہم ان کے خلافے ہم تو کہتے ہیں آپ کو میں بتا دوں ایلوی صاحب نے ایک شیر کہا تھا وہ میں ضرور کہہ دیتا ہوں جس میں لاکھوں برس کی خورے ہوں ایسی جنت کو کیا کرے کوئی دیکھیں دیکھیں اس دھرتی کو جہنم بنا کے کوئی ادھر کی جنت پانے کی کوشش کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دنیا اور وہ آخرت دونوں کو سمارنا ہوگا یہاں پر بربادی کر کے آتنکوات پھیلا کے وہاں جنت کی کامنا نہیں کی جا سکتی اور وہاں پہ ہوروں کا جو ورنن کیا گیا جو کہہ رہے ہیں کتنے برس کی ہو رہے ہیں لاکھوں برس کی ہو رہے ہیں لاکھوں برس کی ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو 18 ایر دیا گیا ہے سب میریج کے لیے تو وہاں تو لاکھوں برس کی ہو رہے ہیں تو پہلے اس دنیا کو ٹھیک بنا لیجئے اس کے بعد جنت کی سوچنا ایک آرڈنگ ٹو اسلام ہے کیونکہ رب بنات ہے نا فید دنیا حسنا تو وہ فیل آخرت ہے حسنا تو وہ کے نازابن نار جنت پہ ایک ریمارک پھلیز میں کی دیں ٹھیک ہے ساں ایک منٹ لیکن ساں 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 جرشیدی صاحب یہ کنڈیم کر رہے ہیں آپ بھی کنڈیم کر رہے ہیں وہ سب بات لگاتار ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہ ذکر ہوا ہے جب بھی اس طرح کی مددے کا ذکر ہوتا ہے کنڈیمیشن ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ ایک بار پھر کنڈیم کر رہے ہیں لیکن جب آپ پاکستانی چینل پر ڈیبیٹ میں ڈسکاشن میں بیٹھ کر بہت تروروں کا ڈسکرپشن دیتے ہیں تو کیا دوسرا پکش زیادہ ہائی لائٹ رہی ہوتا ہے وہ آپ کیوں کرتے ہیں ٹی آر پی کے لئے کرتے ہیں آپ مجھے صرف اتنا بتائیے آپ مجھے صرف اتنا بتائیے میں اس ڈیبیٹ میں بلکہ ہم تینوں اس ڈیبیٹ میں کم سکم دسیوں بار کہ چکے کہ ہم اس جہاد کو نہیں مانتے میں تو ہروں کی بات کر رہی ہوں لیکن ہمارے اس کہنے پر میں ہور پر بات کر رہی ہوں آپ ہور پر بات کر رہی ہوں آپ کو پروگرام ہی گر جائے گا آپ ہم پروگرام ہی گر جائے گا آپ نے کہہ دیا بولانا صاحب بہت اچھی بات آپ کے لئے تو پاکستان میں بچتی ہیں آپ سر آپ کے لئے تالیاں تو پاکستان میں بچتی ہیں سر سنتو لیے وہ آپ نے دیکھا نا آپ نے کازمی نے جو آپ سے بات کی اس میں آپ کی وہاں تالیاں بجھ رہی تھی آپ کو پتا ہے اسلامی دیش کی ایک مہلہ پترکار آپ سے بات کر رہی تھی اور وہ آپ سے پوچھ رہی تھی کہ بتائیے ہمارے لئے کیا ہے اور آپ افسوس یہ کہ آپ اسلامی دیش نہیں ہے وہ مسلمان دیش میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میں نے کیا پوچھا آپ سے آپ کیوں کر رہے تھے بہت تروروں کا ڈسکرپشن کیا ٹی آر پی کے لئے کر رہے تھے پاکستان میں ٹی آر پی چاہیے آپ کو قرآن میں ابھی بھائی نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا بلکل صحیح کہا آپ نے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں جزا آم بیما کانوی آملون جو دنیا میں کروگے اس کا اچھا بدلہ جب ہی تو ملے گا جب اچھا کروگے اگر اچھا نہیں کروگے تو جنت کہاں سے ملے گی جنت تو اچھے آمال کی بدلے کی جگہ ہے اور نرک جہنم جس کو کہتے ہیں برے آمال کی بدلے کی جگہ ہے یہ تو مانتے ہو آپ رشیدی صاحب اب آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے اگر چلتے ہیں اب اس سے آگے چلتے ہیں جتنے مفتیوں کے آپ نے بیان سنائے انہوں نے جہاد کا ذکر کہا کیا مجھے یہ بتا دیجئے پہلے آگے کر رہے تھے آگے کر رہے تو کارڈی پورا نہیں سنوا سکتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ سنوائیں کہ وہ آتنگ بادی بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تقریریں سوائی جائیں جس میں وہ جہاد لوگوں کو سکھا رہے ہیں آپ ایسے جہاد لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں آپ ایسے جہاد لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں آپ یہی چاہتے ہیں نا آپ یہی چاہتے ہیں نا آپ یہی چاہتے ہیں اگر آپ میرے خلاف نہیں بولیں جہاد والی تقریریں جو ہیں وہ دنیا میں پرسارت ہو زاکر نائک کی تقریریں آپ چاہتے ہیں نا پوری دنیا میں پھیلے مسلمان کے خلاف بولو گے جب ہی تو دیکھیں گے لوگ زاکر نائک کی تقریر آپ چاہتے ہیں ٹیلی ویزن پر چلیں ساجد صاحب آپ یہی چاہتے ہیں آپ مجھے سے بھٹک رہے ہیں آپ مجھے سے بھٹک رہے ہیں اسلام کو بہت اچھے سے اس تھاپیت کرنے کے لئے اتنا اچھا منچ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا آپ پوزیٹیو اسلام کو ان کے سامنے بہت اچھے رکھ سکتے ہیں اتنا اچھا منچ آپ کو نہیں ملے گا پوزیٹیو موٹیویشن نیگیٹیو موٹیویشن کو آپ کو سمجھنا چاہیے پرسنل اٹیک آر ایس ایس یہ کرتا ہے انہوں نے شادی کس سے کی وہ کس کے ساتھ بیٹھتی ہے یہ پھر وہی بات یہ وہی بات کلی محلے میں پاندھیلے میں وہ لوگوں کو کوئی کام نہیں رہتا ہے تو اس کی بیوی کیا کرتی ہے اس کی بیوی کیا کرتی ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہے آپ یہی حضرت کرتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایسا ہے آپ ویکتی کے طور پر اگر جائیں گے تو آپ کس کے ساتھ کہاں بیٹھتے ہوں گے آپ بھی کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے ایسا ہے ویکتی کے طور پر مچ جائے گی بلکل جا رہے ہیں آپ خاجد صاحب آپ بھی کہیں بیٹھتے ہوں گے یہ پران سے شروع کرتے ہیں پران ان کی زندگی میں ہے نہیں یہ کسی بات کر رہے ہیں کیا بستمیزی والی بات کر رہے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے چالوں کیا یا اللہ میری دل کو کھول دے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے مہا کے قطبوں میں جنت کا مطلب کیا ہے آپ یا بات کریں اسلام آپ نے اپنے اچھا منچ دیا اسلام کو اکسپین کرنے یہ ویکتی اسلام کا اہم بیٹھتا ہوا ہے وہ بچی قیدی میرے کو جلانے کی دھمکی نہیں دے میرے مسلمان بابا وہ بچی قیدی یہاں پر آپ سنی رہے اس کی بات کو یہ بجیت آنیا تمہارے لیے کیوں نہیں بجے گی ہماری ذہنگی میں اسلام نہیں ہے کہتے ہیں تعلی بجانا اسلام میں ہے تعلی بجانا اسلام میں ہے تعلی بجانا اسلام میں ہے تعلی کے بھوکے آئیں Tak Wakiya ہمیں اسلام بتانا ہے ہم بتائیں گے ایک منٹ سوال سن لی شمرکی آپ سے بڑی داری تھی میرا آخری سوال میرا آخری سوال وہ آپ جیسا تھا آپ جیسا تھا بار سے مسلمان اندر سے کافی آپ ہے وہ مجھے آپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں ماننے کی ضرورت ایک سوال اہم کی بہتر حورے فلم آ رہی ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے اور بار بار اس بات کی چرچہ ہے کہ یہ جو مولانا بیٹھ کر بہت ترہورے اور اس طرح کی کانسپ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے یوماوں کے سامنے جن کے جو خود چیت بھٹکے ہوئے ہیں وہ اس سے انفلوینس ہوتے ہیں اور پھر آتنگوات کی طرف جاتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے آپ کا کیا پکشیز پر اور سنشیپ میں تینوں جواب دی جائے گا اسلام کا آج سے نہیں ہمیشہ سے غلط استعمال لوگ کر لیتے ہیں اور مسیوز ہوتا ہے ہر چیز کا مسیوز ہوتا ہے اگر ہم ایک بندوق لیتے ہیں اس کو بندوق کو اچھے کام کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں اور غلط کے بھی لیے تو اس لیے مسیوز اس کا ہوا ہے اور یہ سب سے ذمہ داری میں مانتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں اسلام میں غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کھلے رہو اور بولیں اس کے خلاف یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ بتائیے یہی سوال آپ سے یہی سوال آپ سے ہے ساجد صاحب بولیے میں تو شروع سے کہتا ہوا رہا ہوں کہ یہ جو آتک وعد چل رہا ہے اسلام کے نام پر ہم اس کے خلاف ہیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں میری شروعاتی یہی میری شروعاتی اسی پر ہوئی تھی لیکن سوال تو وہی ہے نا کہ میں تو دو اور دو چار بتاؤں گا آپ کہیں گے نہیں جی پانچ ہوتے ہیں ہم نہیں مانیں گے چار کیونکہ ٹی آر پی اسی سے آئے گی میں بس ایک سوال ضرور لے گا ایک چھوٹا سا سوال بس بتا دی جا آخر چلتے چلتے یہ سوال تک بھی آنا ہے نا بھورے ملیں گی پرشو کو وہاں پر جنت جزا ام بیما کانوی عملون جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا مہلائیں وہاں جا کے ان کی رانی بنیں گی میں نے کیا بولا آپ ہی نے بولا تھا نا آپ نے مرد بنا دے عورتوں آپ ہی نے بولا تھا یہ قرآن کیا دے گا گلمان ملے گا کمپینین ملے گا عورت کو بھی نا عورت کو بھی کمپینین ملے گا نا اللہ تعالیٰ عورت کو کیا دے گا کیا پتہ کیا دے دے اور وہاں مرد بن جائے چلیے آپ نے مانیں گے جنڈری ملے گا چلیے اب آپ دوسری طرف چلے گا سنگشیف میں آپ کی پردکرہ بھی اسی سوال پر سنگشیف میں دیکھئے میں صرف دو باتیں بول گی اپنی بات ختم کروں گی پہلی بات آپ لوگ صرف آتنکواد کو کنڈیم کرتے ہیں جس دن آپ لوگوں نے کٹرواد اور الگاوات کو بھی کنڈیم کرنا شروع کر دیا اس دن سمسیا کا سمادھان ہو جائے گا دیکھئے یہ جنت اور دوزک کا کونسٹ بھارت میں نہیں چلے گا آپ کے شہد اور آپ کے امگور اور آپ کی دودھ کی ندیا کیوں نہیں چلے گا کیونکہ وشو کی سروشنش ندیاں بھارت میں پائی جاتی ہیں وشو کی سروشنش کارو دینوں بھارت میں پائی جاتی ہیں بتائیے کتنا شہد اور دودھ چاہیے بہتا ہے بھارت میں میں سبوئی خان بھارتیہ مسلمان ہوں میں جنت نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرا اللہ نے مجھے جنت میں پیدا کیا ہے بھارت میں جنت میں پیدا ہوا ہے ہمارے پاس اتنا ہی سمیہ ہے اس چرچہ کے لیے اس چرچہ کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی سمیہ ہے لیکن یہ ضرور بڑا سوال ہے کیا ایک پکش کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے کیا ایک پکش کو اس طرح سے سامنے رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یواج جو پت برشت ہے وہ اس کی وجہ سے پربابت ہوتے ہیں کیا ایک بار ضروری رہی ہے کی ایک بار دیکھا جائے انٹرنلائزیشن کیا جائے اور جو کمیہ ہیں ان کو دور کیا جائے